اسلام علیکم وی ورز آپ دیکھ رہے ہیں شیف سویجن امید کرتی ہوں اللہ تعالیٰ سے آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنی رحمتیں اور برگتیں نازل فرمائیں وی ورز آج ہم آپ کے لئے لے کر آئے ہیں انڈے کا حلوہ ذائقے میں بہت ہی لا جواب اور اوفاقیت سے بھرپور ہے تو سردیوں میں ضرور بنائیے اپنے بچوں کو بنا کر دیجئے یقیناً یہ ان کو پسند آئے گا اور یہ ان کے لئے بہت ہی مفید بھی ہے تو بہت ہی سمپل سا ہے اور بہت ہی ٹیسٹی ہے تو امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ریسپی بھی پسند آئے گی تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ریسپی کو بسم اللہ الرحمن الرحیم انڈے لیں گے چھے عدد اور ان کو پہلے الگ الگ توڑ لیجئے گا اس کے بعد ان کو ایک بال میں مکس کیجئے زردہ رنگ شامل کریں گے دو چھٹکی چینی 150 گرام اور اس کو ہم اچھی طرح سے مکس کر لیں گے آپ اس کو مکس کرنے کے لئے ہینڈ پیٹر کا بھی یوز کر سکتے ہیں یا پھر وسکر کا یوز کر سکتے ہیں یہ دیکھئے اس میں چینی بہت اچھے سے گھل چکی ہے تو اب ہم اس میں شامل کریں گے آٹا 1.5 ٹیبل سپون لیچی پاورڈر 1.5 ٹی سپون دودھ شامل کریں گے 1.5 کپ اور ہم اس کو اچھی طرح سے جو ہے وہ بیٹ کر لیں گے اچھی طرح سے بیٹ کیجئے تاکہ اس میں کوئی بھی جو ہے پھر لمس باقی نہیں رہیں جتنے اچھے سے آپ اس کو بیٹ کریں گے انڈلے کے ہلوے کا جو ریزلٹ ہے وہ اتنا ہی بہترین آئے گا اب یہ کڑا ہی لے لیجئے اور اس میں شامل کریں گے یہ جو انڈلوں کا مکسچر ہم نے راڈی کیا ہے اور فلیم ہم آن کر دیں گے میڈیم ٹو لو پہ جب تک کہ اس کی سائیڈ پہ ببلز نہیں آتے فلیم کو میڈیم رکھیے اور جیسے ہی ببلز آئیں گے تو فلیم کو ہم بلکل لو کر دیں گے اب یہ کافی ٹھیک ہو چکا ہے تو ہم اس میں ایک دیسی گھی شامل کریں گے ون تھرڈ کا اور اس کو اچھی طرح سے ہم جو ہے گھی کے ساتھ بھون لیں گے فلیم جو ہے وہ ابھی بہت ہی لو رکھیے گا اس کو اچھی طرح بھونیں گے آرموز دو سے تین منٹ لگیں گے تو اس کے بعد آپ یہ دیکھئے کہ جو خلوہ ہے یہ کڑاہی کے کناروں کو چھوڑنے لگا ہے ابھی ہم اس میں شامل کر دیں گے ہاف کپ ملک پاورڈر اور کیے وڑا ایسن شامل کریں گے ون فورتھ ٹی سپون اگر آپ کے پاس کیے وڑا وارٹر ہے تو آپ ون ٹی سپون کے قریب شامل کر سکتے ہیں اس کو اچھی طرح مکس کرتے جائے یہ مزید ٹھک ہو چکا ہے اگر آپ چاہیں تو ملک پاورڈر کی جگہ پر خویا بھی استعمال کر سکتے ہیں ابھی ہم اس میں ڈرائی فروس شامل کریں گے تو میں یہاں پر شامل کر رہی ہوں کٹے ہوئے بادام ٹو ٹی بل سپون اور پستہ لیا ہے میں نے ٹو ٹی بل سپون اور پستہ لیا ہے میں نے ٹو ٹی بل سپون اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیجئے ابھی یہاں پر جو ہے میک پاورڈر ڈالنے کے بعد اس کے کناروں پر گھی نہیں رہا تو ہم مزید جو ہے ون ٹی بل سپون کے قریب اس کی سائیڈز پر گھی شامل کریں گے جس سے ہلوے کی جو لک ہے وہ بہت ہی زبردست آئے گی اور ابھی ہم اس کو ایک دفعہ جو ہے وہ مکس کر لیں گے تو لیجئے مزیدار سا انڈے کا ہلوہ تیار ہے اور اس کا جو ٹیسٹ ہے وہ بہت ہی زبردست ہے خوشپو بھی بہت ہی زبردست ہے تو آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا اور اگر آپ کو ہماری ریسپی اچھی لگیں تو ریسپی کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے یہ دیکھئے ابھی ہم جب ہلوے کو ہلا رہے ہیں تو یہ تھوڑا سا جو ہے وہ آپ کو تھیل لگ رہا ہے لیکن یہ ڈھنڈا ہونے کے ساتھ مزید تھک ہو جائے گا تو ہلوہ بھی کو ریڈی ہے اس کو ہم گرم گرم سرپ کریں گے تو لیجئے سیمپل سی ریسپی مزیدار انڈے کا حلوہ تیار ہو چکا ہے اور میں امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ریسپی پسند آئی ہوگی تو اگر چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ہماری چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کا بٹن دبا دیں انڈے کو گارنش کرنے کے لیے یہاں پر چاندی کے ورک یوز کیے ہیں میں نے اور اس کے ساتھ بادام اور پستا جو ہم نے کاٹ کے رکھا تھا اس کے ساتھ ہی مزید اس میں تھوڑا شامل کریں گے اس کو گارنش کرنے کے لیے تو ضرور ٹرائی کیجئے اور دعاوں میں ہمیں یاد رکھئے میں امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ریسپی پسند آئی ہوگی اس کے ساتھ ہی ہم آپ سے اجازت چاہیں گے آج کے لیے اتنا ہی ملتے ہیں انشاءاللہ ایک مزید نئی ریسپی کے ساتھ تب تک اجازت دیجئے گا اللہ حافظ